تو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ون آف دا گریٹس سپر سٹار کے بارے میں جو کی ہے جان سینہ اس ویڈیو میں جانیں گے جان سینہ سکسٹین ٹائم ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپئن کیسے بنے اس ویڈیو میں جان سینہ کے ہر ٹائٹل کے بارے میں ڈیٹل جانیں گے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کب اور کسے انہوں نے ٹائٹل کو ڈیفرنڈ کیا فرسٹ ٹائم رسل مینیا ٹوئنٹی ون جان سینہ ورسیز جیبیل جان سینہ نے اس میچ میں جیبیل کو ہرا کر پہلی بار ورلڈ ہیوی ویڈ ٹائٹل کو جیت لیا تھا اور یہاں سے ان کی ٹائٹل وین کی شروعات ہوئی تھی ان کا فرسٹ ٹائٹل رین دو سو اسی دن تک چلا تھا رویل رمبر دو ہزار چھے جان سینہ ورسیز ایج جان سینہ نے دوسری بار چیمپئنسیپ ایج کو ہرا کر جیتی اس بار وہ 133 دنوں تک ورلڈ چیمپئن بنے رہے دین انفرگیوین ٹو ٹائٹل سیٹ ٹائٹل سی میچے جو کہ اگین ہوا تھا جان سینہ ورسیز ایج ٹیبل سلیزر اینڈ چیئر میچ ایک بار پھر جان سینہ نے ایج کو ہرا کر ڈیولو ڈیولوی چیمپئنسیپ جیت لی اور وہ بھی ٹیبل سلیزر اینڈ چیئر میچ میں اور جان سینہ کو اس بار کا ٹائٹل رین 380 دنوں تک چلا تھا یعنی کہ ایک سال سے بھی زیادہ انفرچنیٹلی انہیں ایک انجری کے وجہ سے ٹائٹل ریلنگ ویس کرنے پڑی تھی سروائیول سریز 2008 جان سینہ ورسیز کریز جیریکو جان نے اس میچ میں کریز جیریکو کو ہرا کر پہلی بار ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپئنس جیت لی اور وہ 84 دنوں تک چیمپئنس بنے رہے دن ریسل مینیا 25 میں جان سینہ ورسیز ایج ورسیز بکسو تریپل تریڈ میچ ہوئی تھی جہاں جان سینہ ایج اور بکسو دونوں کو تریپل تریڈ میچ میں ہرا کر دوسری بار ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپئنس جیت لیا ان کا ٹائٹل رین 21 دنوں تک چلا تھا دن بریکنگ پوائنٹ 2009 آئی کویٹ میچ جان سینہ ورسیز رینڈی ایٹن ہوا تھا جو کی ون آب دا ٹاپ میچے سامیل ہے WWE کے اندر اس میچ میں جان سینہ نے رینڈی اوٹن کو آئی کویٹ بلوا کر WWE چیمپئنسیپ جیت لی تھی اور وہ یہ 21 دنوں تک چیمپئن بنے رہے بریکنگ رائٹ 2009 60 منٹ آئیرن مین میچ جان سینہ ورسیز رینڈی اوٹن 60 منٹ کے اس میچ میں رینڈی اوٹن کو ہرا کر جان سینہ نے 5 ٹائمز چیمپئنسیپ اور 7 ٹائمز ورلڈ ایوی ویڈ چیمپئن جیت لی اور وہ 49 دن تک چیمپئن بنے رہے نیکسٹ الیمینیشن چیمپئنسیپ اس میچ میں جان سینہ انہیں سیمس ٹریپل ایچ رینڈی اوٹن ٹیب ڈیویاسی اور کافی پارا کو ہرا کر WWE چیمپئنس جیت لی لیکن وہ کچھ دیر تک چیمپئن بنے رہے کیونکہ بٹیسٹا نے اسی رات کو جان سینہ کو ہرا کر ٹائٹل ان سے چھین لیا تھا ایکسٹریم رول 2011 سٹیل کیج میچ جان سینہ ورسیس میج ورسیس جان مہورسن میج اور جان مہورسن کو ہرا کر جان سینہ نے WWE چیمپئنس جیت لی اور وہ 77 دنوں تک چیمپئن بنے رہے اس کے بعد منڈے نائٹ رو یہ میچ جولائی 2011 میں ہوا تھا جان سینہ ورسیس ری میسٹیریو اس بار ری میسٹیریو کو ہرا کر جان سینہ نے نائن بار WWE چیمپئنس جیت لی تھی اور وہ 20 دن تک چیمپئن بنے رہے دن اس کے آگے بڑھتے ہوئے جان سینہ نے نائٹ آف چیمپئن 2011 کو البرٹو ڈیل ریو سے میچ جیت کر 10 ٹائمز WWE چیمپئن اور 12 ٹائمز ورلڈ چیمپئن بن گئے اور ان کا یہ ٹائٹل رین 14 دنوں تک چلا تھا اس کے بعد ریسل مینیا 29 میں جان سینہ ورسیس روک اس میچ میں دونوں نے کافی اچھے پرفارم کیے تھے اور جان نے اس میچ کو رسپیکٹیو لی جیت لیا اور اس بار 139 ڈیلز تک ٹائٹل رین بنے رہے ہیں دن ہل انہ سینہ 2013 جان سینہ ورسیس البرٹو ڈیل ریو اس بار البرٹو ڈیل ریو کو ہرا کر جان سینہ 13 ٹائمز ورلڈ ویو چیمپئن بن گئے اور ان کا یہ ٹائٹل رین 50 دنوں تک چلا منی ان دے بینک 2014 8 من لیڈر میچ جان سینہ ورسیس رینڈی آٹن ورسیس سیمس ورسیس رومن رینج ورسیس البرٹو ڈیلیو ورسیس بریو آٹ ورسیس سیزارو ورسیس کین اور جان سینہ نے باقی سپر سٹار کو ہرا کر 15 ٹائمز ورلڈ چیمپئن بن گئے اور جان سینہ 49 دنوں تک چیمپئن بنے رہے دن رویل رمبل 2017 جان سینہ ورسیس اے جے سٹائل اے جے سٹائل کو اس میچ میں ہرا کر جان سینہ فائنلس 16 ٹائم ورلڈ ورلڈ چیمپئن بن گئے اور ان کا یہ ریکارڈ ریک فلیر کا بھی تھا جو گائز کیا آپ کو لگتا ہے کہ جان سینہ کو ریک فلیر کا ریکارڈ بریک کرنا چاہیے یا نہیں تو گائز اس ویڈیو میں ہم نے کمپلیٹ ڈیٹل جان لی جان سینہ کی شروعاتی سے لے کر 16 ٹائم ورلڈ ورلڈ چیمپئن بننے تک کی کہانی تو اس طریقے کا انفرمیشن ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سیئر سبسکرائب ضرور کریں